نیوز پارٹی اور سند اسیمبلی سے استیفوں پر اتفاق نہ ہو سکا نون لیگ کا بھی لانگ مارچ تک اسیمبلیوں سے استیفے نہ دینے کا اندیا پی ٹی ایم کا استیفوں کا آپشن فوری استعمال نہ کرنے کا فیصلہ دوسرے مرحلے کا آغاز جنوری میں لانگ مارچ سے ہوگا اسلام آباد میں پی ٹی ایم کی بیٹھک رہنما پہنچنا شروع ہو گئے نون لیگ کے ارکان اسیمبلی نے اپنے استیفے پارٹی قیادت کو جمع کرا دیئے افضل کھوکر اور سیف اللہ کھوکر نے استیفے بھیج دیئے افضل کھوکر کہتے ہیں پارٹی قیادت جو فیصلہ کرے گی منظور ہوگا شبلی فراز کہتے ہیں آج کرپٹ مافیا کے تابداروں کا اجلاس ہے لوٹی دولت کو تحفظ دینے اور شرنگیزی کے ایجنڈے پر غور ہوگا یہ عوام کی زندگیوں سے کھیلنے کا منصوبہ بنائیں گے پھر دوسر شکاوان نے کہا کہ شوکیہ فنکار عوام کی زندگیوں سے کھیل کر سیاست کا نشہ پورا کرنا چاہتے ہیں شوکیہ فنکاروں کو سیاسی پلیٹ فارم پر جواب دیا جائے گا منی لانڈرنگ ریفرنس میں شہباز شریف کی اہلیہ نصرت شہباز کو اشتہاری قرار دے دیا گیا احتساب عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو جوڈیشل ریمانڈ میں چار روز کی توسیح کر دی سپریم کورٹ میں حمزہ شہباز کی درخواست زمانت پر نیپ کو نوٹسز جاری سلمان شہباز سمیت شریک ملزمان کی عدم گرفتاری پر عدالت کا اظہار برہمی وفاقی کابینہ کا اجلاس سترہ نکاتی ایجنڈا زیر غور پی ڈی ایم کے جلسوں پر حکومتی حکم عملی پر بھی بات چیت ہوگی کراچی کی فضاء انتہائی مزر سہت کراچی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست بھارتی شہر نئی دلی آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر نیوزی لینڈ میں موجود پاکستانی کرکٹ ٹیم کی آئیسولیشن ختم باون آرکین کچھ دیر بعد کرائسٹ چرچ سے کوئنس ٹاؤن پہنچیں گے کوئنس ٹاؤن میں پاکستانی شاہینز اور سکوارڈ اور باقی ارکان الہدہ الہدہ رہیں گے قومی سکوارڈ پریکٹس کا آغاز کل سے کرے گا اظہر علی نے مارکٹ میں چہل قدمی کی تصاویر شیئر کر دی پاکستانی فلم انڈسٹری کی کامیاب ترین ہیروین رانی کا چوہتروں یوم پیدائش رانی نے دوستوں کے قریب فلمیں کی بہن بھائی، تہزیب، ناغمنی اور امروز جان ادا سمیت درجنوں سپر ہٹ فلمیں کی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے حق نیوز موسیقی موسیقی